ویلکم بیک تو ناظروں نے بھی کچھ بات کریں گے بجلی چوری کے حوالے سے تو لیگی ایم پی اے رحیلہ خادم حسین کا بجلی چوری کا معاملہ بجلی چوری کرنے پر دفعہ چار سو باسٹھ ون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا بجلی چوری کرنے پر لیسکو کو پانچ لاکھ کا نقصان ہوا ایف آئی آر کا مطن جبکہ مقدمہ وسیم عباس ایس ٹی او کی مدیت میں درج کیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لیگی ایم پی اے رحیلہ خادم حسین کا بجلی چوری کا معاملہ ہے اور بجلی چوری کرنے پر دفعہ چار سو باسٹھ ون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ساو نیوز ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق بتائیے گا بجلی چوری کرنے کا معاملہ ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جبکہ یہ تھانا مغل پورا کا واقعہ ہے کہ وہاں پر رحیلہ خادم حسین جو لیگی ایم پی ہیں زوجہ نائم شاہوں کے خلاف ایف آئی آر نمبر 1312 بٹا انیس دیرے دفعہ چار سو باسٹھ ون تی پی پی کے تحت بجلی چوری کا مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی آر کے مطابق وابدہ کے طرف سے کہا جانا ہے کہ پانچ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے وابدہ کو چونکہ کافی عرصے سے ان کی بجلی منقطع کی گئی تھی لیکن جب وابدہ کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو بھوگت میٹر لگا کر بجلی جو ہیں وہ بحال کا رکھیتی اور کافی عرصے سے بحال کی ہوئی تھی جس طرح وابدہ کو پانچ لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ہے ایسیو وابدہ انگوری سکین سب دویل انڈرس کو وسیم عباس کی مقدمہ درج ہوا ہے جبکہ مقدمے کے بعد یہ انویسٹیگیشن ملک مشتاق بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے لیگی ایم پی اے رہیلہ خادم حسین کا بجلی کا چوری کا یہ معاملہ ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دفعہ چار سو باسٹ ون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا بجلی چوری کرنے پر لیسکو کو پانچ لاکھ کا نقصان ہوا تھا آگے پر لیڈا آپ